اسلام علیکم ملک ریبڈ فارم سے ملک بکاس جیسا کہ پہلی بھی ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کا مقصد صدری ہوتا ہے کہ جو ویڈیو بھی آپ تک پہنچائی جائے اس سے آپ کچھ سیکھیں اور جو وزٹرز آتے ہیں وہ اپنے خیالات بتاتے ہیں تو اس سے بھی بہت سارا کانفیڈنس بھی آپ تک ڈیویلپ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے ورکنگ کر رہے ہیں اور آگے جا کے کھگوش پارمین نے پاکستان میں ایک اچھا شیئر لینا ہے بزنس پوائنٹ آگیو سے تو آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں جو آئے ہیں انہی کی زبانی چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکو السلام علیکم کہہ سپیت میں راورپنڈی سے آیا ہوں ملک ریبڈ فارم پہ تو ہم خود بھی بڑا انٹرسٹیڈ ہیں اس کام میں اور ان کی یہ یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے بھی یہ آج اسی ہی سپیشل ڈیزرٹ کیا ہے ہم تو شوق رکھتے بھی ہیں اور ہمارا یہ پلانٹ بھی ہے انشاءاللہ مستقل ہے اسی ریبڈ فارمینگ میں تو آج یہ دیکھتا ہے ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بڑا پسند آیا ہے کہ یہ کر رہے ہیں فارمینگ دیکھتے ہیں انشاءاللہ ساتھی صاحب کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کوئی خربوش فارمینگ کی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور فارمینگ کی ہو تو صرف ریبڈ فارمینگ کو نہیں کی ہے لیکن پولٹری کا میں نے کیا ہے کیونکہ وہ سن دوزار دو مستقل کیا تھا کیونکہ وہ اس میں تو بس نائی کچھتا تھا اب یہ ماشاءاللہ بڑا شوق ہوئے آپ کی یہ یوٹیو دیکھئی ہیں تو میں آپ پھر سے شوق پیدا ہوا ہے کہ یہ فارمینگ کر چلیں کرتے ہیں کرنا چلیں ساتھی پریجنس سے سیرو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پھار کرتے ہیں چلیں جی بس نبیلی آپ کے لئے ایک نولیج کے لئے کہ پولٹری کے اندر وائرل ڈزیز جانا وہ کافی زیادہ ہیں اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے پولٹری نے کافی نقصان کیا ہے تو میں ان کے لئے بھی مشہورہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیا بندہ جو پولٹری کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ پولٹری سے بہتر ہے کہ آپ پرگوش فارمینگ کو ایک دفعہ ٹائم دیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے ساتھ وہ حال نہیں ہوگا جس طرح آپ نے نون لیگ کو چھوڑ کے امران خان کو ٹائم دیا ہے تو آپ سارے لوگ جو ہیں وہ آج کا لکھوس رہے ہوتے ہیں تو پولٹری کو چھوڑ کے بندہ کہے کہ میں انہیں گھرگوش فارمینگ کرنی ہے اور ادھر بھی کچھ معاملات غلط ہو جائیں گے انشاءاللہ بہتر فائدہ ہوگا آپ کے لئے آپ لوگ آئیں وزٹ کریں جو چیزیں سیکھنی ہیں آپ کو سکھائی جائیں گی پروپر طریقے سے بزنس کریں یا نہ کریں لیکن ایک دفعہ ورکنگ ضرور کریں اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں کامیار نہیں ہو سکیں گے تو اس کو آپ بے شک چھوڑ دیں لیکن ایک دفعہ ٹائم دیں آپ اس کو ٹائم دیں گے تو یہ آپ کو بہت اچھی جویرہ ورننگ دے سکتا ہے بہت شکریہ ملک ریبٹ فارم سے آپ کو انشاءاللہ مزید ویڈیوز آتی رہیں گی اللہ حافظ